حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے جو رمضان کے متعلق ہدایتیں دیتے تھے اس میں خاص طور پہلے تھے یہ فرمایا قَدَ ذَلَّكُمْ شَارُ النَّزِيمٌ 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 خَرُّمْ مِنَ الْبِشَارِينَ کہ تم پر سایخ ہوئنے یعنی آ رہا ہے ایک مہینہ جو بڑا عظمت والا ہے سوا برکت والا ہے ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس آرات میں عبادت کرنے کا خواب ہزار مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ہزار مہینے یعنی تیرہ سی سال چار مہینے ایک آدمی تیرہ سی سال اور چار مہینے تک عبادت کرے جو خواب ملے گا ایک رات پر شبیر طدر میں عبادت کا اتنا خواب حدشت فرمات ہے فضائر رمضان میں کسی صحیح و قسمت کو ایسی شبیر طدر دس بھی دس مل جائیں تو یہ سمجھو کہ سارے آکھ سال کی عبادت کا سواب مل گیا کتنی بڑی بات ہے آدمی ہم نے اس کو حاصل کرنے کا احتمال نہیں کرتے شبیر طدر کو حاصل کرنے کے لیے جاگتے ہیں لوگ جاگتے تو ہیں شبیر طدر کا مام لے کر لیکن سائیکہ نے چلائیں گے چوب سے اسٹی سن اسٹی سن سے اب سائیکہ نے تو نہیں رہی تو آپ کو بائی کے اوپر یہاں سے جائیں گے ادھر جائیں گے وہ ترارے کی درہ کہاں جنمت جائیں گے ادھر جائیں گے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے سبے قدر کو وصول کر رہے ہیں سبے قدر وصول کی جا رہی ہے اپنے آپ پر بہت لاتا جا رہا ہے اس لیے باتر تو یہ ہے سبے قدر ہی کا پورے حمزان کا مہینہ ہمیں اس طرح گزارنا ہے ایک گناہ کا بھی ہم سے ارتکاب نو